سٹوڈنٹس آج ہم سکویش گیم کے بارے میں پڑھیں گے اس کی میئرمنٹس رولز اور اس کو کھیلتے کیسے ہیں ہر چیز کے بارے میں اچھے سے پڑھیں گے سب سے پہلے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے سکویش گیم سکویش کورٹ کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریکٹینگولر اور سکویش کورٹ جو ہوتا ہے اس کی چار دیوارے ہوتی ہیں فور والز ہوتی ہیں ایک فرنٹ وال ہوتی ہے ایک بیک وال ہوتی ہے ٹو سائیڈز وال ہوتی ہیں اور آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے سکویش کا کورٹ یہاں پہ جو فرنٹ وال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کس طرح سے امپورٹنٹ ہے دیکھیں یہاں پہ جو فرنٹ وال ہے اس کے بالکل اوپر سب سے اوپر ایک ریڈ کلر کی لائن ہے یہ لائن جو ہے یہ آؤٹ آف کورٹ لائن کے لاتی ہے آؤٹ آف کورٹ لائن جو ہوتی ہے یہ سکس پوائنٹ فور میٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے اور فٹ میں اگر ہاں بات کریں تو 21 فٹ اس کی لمبائی ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے آؤٹ آف کورٹ لائن کی اب یہاں پہ فرنٹ وال پہ ہی آپ کو میڈ میں سرویس لائن دکھ رہی ہے سرویس لائن جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں گی ان تمام لائنز کا کام کیا ہے لیکن ابھی تو ہم پڑھیں ان کی میرمنٹس تو سرویس لائن بلکل میڈ میں آئے اور سرویس لائن جو ہے یہ جو زمین سے اس کا فاصلہ ہے اوپر کی جانب وہ 1.83 میٹر ہے اور اگر ہم فٹ میں بات کریں تو 6 فٹ ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آؤٹر لائن ہے اس کا فاصلہ کتنا ہے زمین سے تو اس کا فاصلہ سرفنٹ سے ہے 4.57 میٹر اور فٹ میں کتنا ہوا 15 فٹ تو ابھی تک ہم نے پڑھا آؤٹ آؤٹ آف کورٹ لائن کے بارے میں جس کو آؤٹر لائن بھی کہتے ہیں اور سرویس لائن کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں ٹن کے بارے میں ٹن کیا چیز ہے ٹن بہت ضروری چیز ہے سکویش میں یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہو فرنٹ وال کو تو آپ کو نیچے بوٹم پہ بھی ایک لائن نظر آ رہی ہے یہ جو لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹن ٹن بھی کا مقصد ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ٹینس میں نیٹ کا جو مقصد ہوتا ہے ٹینس میں اور بیڈ منٹن میں نیٹ لگا ہوتا ہے تو ٹن جو ہے وہ نیٹ ہے سکویش کا تو ٹن پہ بول لگنا بھی فاول ہوتا ہے ٹین سے بلو جو ایریہ ہے وہ بھی ٹین میں ہی آتا ہے وہ بھی فاول ہوتا ہے وہاں بھی بول لگنا فاول ہوتا ہے تو ٹین جو ہے یہ جو ٹین ہے اس کا جو سیرفینس سے فاصلہ ہے اوپر کی جانب یہ 19 انچ ہے 19 انچ ہے اور اگر ہم سینٹی میٹر میں بات کریں 48 سینٹی میٹر ہے تو ابھی تک ہم نے بات کی آوٹر لائن کے بارے میں سرویس لائن کے بارے میں ٹین کے بارے میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم سیرفینس کی طرف آتے ہیں جہاں پہ کھلاری کھڑے ہو کے کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ سیرفینس جو ہے یہاں پہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے دو بوکس یہ ہمارے ہیں سرویس بوکس سرویس بوکس جو ہوتے ہیں ان کی لمبائی چڑھائی سیم ہوتی ہے سرویس بوکس کی لمبائی ہوتی ہے 1.6 میٹر اور ہم فٹ پہ بات کریں تو 5 فٹ 3 انچیز اسی طرح ان کی چڑھائی بھی 1.6 میٹر اور 5 فٹ 3 انچیز یہاں پہ سرویس بوکس کے ساتھ ایک لائن لگی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شورٹ لائن کیا کہتے ہیں اس کو ہم شورٹ لائن شورٹ لائن ہوتی ہے اس کے بالکل درمیان میں ہوتی ہے ہاف کوٹ لائن کونسی لائن ہوتی ہے ہاف کوٹ لائن ہاف کوٹ لائن جو کوٹ ہے اس کو دو برابر حصوں میں ڈوائیڈ کر رہی ہے دونوں سرویس بوکس کو لیدہ لیدہ کر رہی ہے ہاف کوٹ لائن تو ہاف کوٹ لائن جو ہوتی ہے یہ شورٹ لائن کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے ٹیچ ہوتی ہے اور بیک وال کے ساتھ ٹیچ ہوتی ہے ہاف کوٹ لائن شورٹ سرویس کے ساتھ ٹیچ ہوتی ہے اور بیک وال کے ساتھ ٹیچ ہوتی ہے اس لئے ہاف کوٹ لائن کا جو لینٹ ہے وہ ہے 4.26 میٹر اور فٹ میں کتنا ہوا 14 فٹ یہ تی شیپ بنا رہی ہے آپ ذرا گوڑ سے دیکھیں ہاف کوٹ لائن تی شیپ بناتی ہے اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری شوٹ لائن ہے اس کا فاصلہ کتنا ہے فرنٹ وال سے تو شوٹ لائن جو ہے اس کا فاصلہ ہے فرنٹ وال سے 5.49 میٹر اور فٹ میں کتنا ہوا 18 فٹ کس کا شوٹ لائن کا فاصلہ ہے فرنٹ وال سے اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہو کہ جو ہمارے پاس یہ سارا ایریا جو ہے ہم نے اس کے بارے بتایا اب ہم آگے بڑھتے ہیں ریکٹ کے بارے میں اب ریکٹ جو ہے وہ ٹینس جیسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ ٹینس میں ریکٹ ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا شیپ میں ڈیفرنس آ جاتا ہے ٹینس کے ریکٹ جو ہوتے ہیں ان کی لمبائی جو ہوتی ہے وہ 686 میلی میٹر ہوتی ہے اور جو یہ وائیڈ ہوتے ہیں یہ وائیڈ ہوتے ہیں 215 میلی میٹر ٹینس ریکٹ اور ان کا جو میکسیمم ویٹ ہوتا ہے وہ 255 گرام ہوتا ہے اسے زیادہ وزنی ریکٹ رکھنا ہلاو نہیں ہوتا سکویش میں لیکن عمومن ایسا ہوتا ہے کھلاری جو ہوتے ہیں سکویش کے وہ وزن جو رکھتے ہیں اپنے لیے ریکٹ کا وہ 90 گرام سے لے کر 150 گرام تک کا ریکٹ رکھنا پساند کرتے ہیں سکویش کے پلیئر اب اس میں جو ریکٹ ہے اس کا ایک ایریا ہوتا ہے جس کو ہم سٹرنگز والا ایریا کہتے ہیں جس سے بول کو ہٹ کیا جاتا ہے وہ سٹرنگز ایریا جو ہوتا ہے وہ 500 سکیر میٹر ہوتا ہے 500 سکیر میٹر ہوتا ہے اب ہم بولز کی بات کریں تو یہاں پر ڈیفرنٹ کائنڈز کی بولز یوز ہوتی ہیں سکویش میں لیکن جو سب سے زیادہ بول یوز ہوتی ہے وہ یالو ڈوٹ بال ہوتی ہے جو کہ بڑی لو سپیڈ والی بول ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں تو ایک ڈبل یالو بول ہے جس کو ہم کہتے ہیں بھئی ایکسٹرا سپر سلو ہے اور زیادہ تر یہ استعمال ہوتی ہے کمپیٹیشن کے لیے پھر یالو بول ہوتی ہے یہ سپر سلو ہوتی ہے ایکسٹرا نہیں ہوتی بس سپر سلو ہوتی ہے اب گرین اور وائڈ بول ہوتی ہے یہ سلو ہوتی ہے اور ریڈ بول ہے یہ میڈیم ہوتی ہے بلیو بول فاسٹ ہوتی ہے یعنی ان کی مومنٹس کی بات کی جاری ہے اس وقت یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رولز کے بارے میں بات کرتے ہیں سکورنگ سسٹم جو ہوتا ہے اس میں ایک جو میچ ہوتا ہے وہ بیسٹ او فائف پہ کھیلا جاتا ہے بیسٹ او فائف کا مطلب یہ ہے کہ جو کھلاری بھی زیادہ میچ جیتے گا فائف گیمز میں سے وہ جیت جائے گا مومن تین گیمز جیتے گا جو فائف میں سے وہ جیتے گا اب ہر گیم جو ہوتی ہے وہ الیون پوائنٹس کی ہوتی ہے ہر گیم کتنے پوائنٹس کی ہوتی ہے الیون پوائنٹس کی ہوتی ہے ایک میچ جو ہوتا ہے وہ فائف گیمز سے مشتمل ہوتا ہے اور ہر گیم جو ہے وہ کتنے پوائنٹس کی ہوتی ہے الیون پوائنٹس کی ہوتی ہے سیم ٹیبل ٹینس والا سسٹم ہے اس میں اب جو کھلاری بھی پہلے یعنی پوائنٹس کر لے گا وہ جیت جائے گا لیکن اگر ایسا ہو کہ کوئی دونوں پلیئرس ٹین ٹین پوائنٹس کر لیں تو پھر ایسا ہوگا کہ جو بھی پلیئر پہلے متواتر دو پوائنٹس کی لیڈ کے ساتھ پہلے سکور کرے گا یعنی ٹین ٹین سکور اگر برابر ہو چکی ہیں دونوں پلیئرز کے تو جو بھی پلیئر ٹو پوائنٹس کنٹینیوزلی بنائے گا ٹین پوائنٹس کے بعد وہ جیت جائے گا ٹیبل ٹینس کی طرح ٹو پوائنٹس لگاتار بنانے پڑیں گے جیتنے کے لیے تو اس طرح سے اگر ہوگا تو وہ کھلاری جی جائے گا اور وہ گیم جی جائے گا پھر نیکسٹ گیم ہوگی تو وہ بھی 11 پوائنٹس کی ہوگی تو اس طرح سے سکورنگ سسٹم ہے گیمز 11 پوائنٹس کی ہے اور میچ جو ہے بیسٹ او فائف گیمز پہ کھلا جاتا ہے اب دیکھیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رولز کے بارے میں جب میچ سٹارٹ ہوتا ہے تو ٹوس کیا جاتا ہے جو کھلاری ٹوس جیتا ہے اگر وہ سرویس کرتا ہے تو پھر وہ دونوں سرویس بوکس میں سے کسی بھی سرویس بوکس سے پہلی سرویس کر سکتا ہے اب اس کی مرضی ہے وہ کون سے والے مرضی سرویس بوکس سے جا کے سرویس کر لے کیونکہ یہ پہلی سرویس ہے اس کے بعد آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سرویس کرنے والا کھلاری جو ہے اس کا جو ایک فٹ ہے وہ سرویس بوکس کے اندر ہونا چاہیے اور زمین کو بھی لگنا چاہیے ہوا میں نہیں ہونا چاہیے اور ایک پاؤں کا ہونا سرویس بوکس میں ضروری ہے دوسرا پاؤں چاہے نہ ہو سرویس بوکس میں تو اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب اس نے سرویس کرنی ہے تو بول کو کہاں پہ ٹپا کھانا چاہیے یہ کہاں پہ ہٹ کرنا چاہیے تو بول کو جو سامنے فرنٹ بول ہے اس میں جو سرویس لائن ہے اور آؤٹ لائن ہے اس کے بیٹوین جو فاصلہ ہے جگہ ہے وہاں پہ ہی بول کو ٹچ کرنا چاہیے سرویس کرتے ہوئے اس کے بعد ٹین لائن سے اوپر کا ایریا اور آؤٹر لائن سے نیچے کا ایریا یہ سارا آ جائے گا لیکن سرویس کرتے ہوئے سرویس لائن سے لے کر آؤٹر لائن تک کا ایریا ہی بس ہے سرویس میں کہ بول کو وہی لگنا ہے اور ایک بات اور ہے کہ جب کوئی کھلاری سرویس کرتا ہے تو سرویس جب اپنے ایریا پہ لگتی ہے جب وہ واپس آئے تو وہ ریباؤن جب لے تو وہ جو دوسرا کھلاری ہے اوپرننٹ ہے اس کی طرف جانی چاہیے وہ آپ والی سائیڈ پہ نہیں آنے چاہیے کیونکہ جب کوئی کھلاری سرویس کرتا ہے تو اس کا اوپرننٹ کھلاری دوسرے والے سرویس بوکس کے پاس کھڑا ہوتا ہے وہ اس کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا اس والے کورڈ میں کھڑا نہیں ہو سکتا دوسرے کورڈ میں کھڑا ہوگا اسی لیے جب بول ریباؤنڈ ہو سرویس کے بعد تو اس کی طرف جائے آپ کی طرف نہیں آنے چاہیے یہ بات بھی آپ نے گوھر کرنی ہے جب آپ نے سرویس کرنی ہے تو بس آپ کو یہی چیزیں نوڈ کرنی ہے سرویس کرتے ہو اس کے علاوہ اور کچھ بھی آپ کو اتنا زیادہ نہیں کرنا یہ بیسک چیزیں ہیں سرویس کرتے ہوئے اگر کوئی کھلاری سرویس کر رہا ہے تو اس کو صرف ایک موقع ملتا ہے سرویس کرنے کا only one chance to serve تو پھر یہ ہے کہ کھلاری اگر illegal service کرتا ہے تو بھی foul ہے opponent کو point ملے گا اگر وہ ایک بار میں service نہیں کر پاتا تو بھی foul ہے opponent کو point ملے گا اس کے علاوہ اگر کوئی کھلاری جو ہے وہ بول کو مارنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی بول دو بار bounce کر لیتی ہے serfence پہ court کے court پر تو وہ foul ہے آپ کو بول کو صرف ایک ہی bounce کرنے دینا ہے اس کے بعد فوراں مارنا ہے ورنہ foul ہو جائے گا ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بول کو زمین پہ لگنے ہی نہیں دیتے ہوا میں ہی اس کو front wall سے جو بول آ رہی ہے آپ اس کو بینہ زمین پہ لگنے سے پہلے ہی مار دیں تو یہ بھی allow ہے ذریعہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر بار بول کا wait کرنا ہے کہ وہ serfence کو touch کرے زمین کو پھر ٹھپا کھائے میری طرف آئے میں اس کو ماروں ایسا نہیں ہے اگر آپ بول کو جب زمین پہ bounce کرتی ہے اس کے بعد آپ مارتے ہیں تو وہ بھی allow ہے بڑ اگر آپ کو اکھلاری سرویس کرتا ہے اور بول front wall سے آپ کی طرف آ رہی ہے تو آپ اس کو زمین پہ لگنے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں اور rebound دے دیتے ہیں تو وہ بھی allow ہے اس کو ہم wally کہتے ہیں اور وہ بھی allow ہے دونوں صورتحال میں foul نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بول کو front wall سے آنا چاہیے تو بھی allow ہے تو دونوں طریقے سے allow ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایک کھلاری جب سرویس کرتا ہے تو وہ point جیت لیتا ہے تو اگلی سرویس بھی وہی کرے گا جیسے wally ball میں ہوتا ہے نا کہ کوئی کھلاری اگر point جیتا ہے دوبارہ وہی سرویس کرتا ہے جس نے پہلے سرویس کی ہوتی ہے اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کوئی کھلاری جب تک point جیتا جائے گا جیتا جائے گا وہ سرویس کرتا جائے گا تو سرویس چینج نہیں ہوگی سرویس صرف تب چینج ہوتی ہے جب کوئی کھلاری point lost کرتا ہے پھر دوسرا کھلاری سرویس بن جاتا ہے جس کو point ملتا ہے اس طرح سے یہ game چلتی ہے اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کھلاری point جیتا ہے تو اس کو اگلی سرویس دوسرے والے box سے کروانی ہے اگر اس نے right side سے پہلی service کرائی اور point جیتا تو اگلی سرویس وہ left service box سے کروائے گا اور اس کے بعد پھر سے box چینج کرے گا ہر بار اس نے اپنے box کو چینج کرنا ہے جب بھی وہ service کرواتا ہے اور point جیتا ہے تو next service میں box کو چینج کرنا ہے تو یہ دو باتیں بھی آپ نے service کے بارے میں یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ point جیتی جا رہے ہیں تو service بھی آپ ہی کرتے جائیں گے اور آپ کو ہر بار service کرنے سے پہلے اپنے service box کو چینج کرنا ہے تو یہ بس چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے بہت مشکل چیز کوئی بھی نہیں ہے سکویش میں اب ایک اور بات ہے کہ ایسا اگر ہو جائے کہ کھلاری جو ہے وہ بول کو ہٹ کرنے لگا تھا لیکن اس سے پہلے ہی بول اس کے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے یا بول اس کے کپڑوں کو ٹچ کرتی ہے یا جسم کو ٹچ کر لیتی ہے تو وہ فاول ہے ریکٹ کو لگنے سے پہلے بول آپ کی بوڈی کو ٹچ کرے گی تو فاول ہوگا اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ کھلاری اگر بول کو دو بار ہٹ کرے تو یہ فاول ہے کرکٹ میں بھی آپ بول کو دو بار ہٹ نہیں کر سکتے سکویش میں بھی بول کو آپ دو بار ہٹ نہیں کر سکتے تو یہ بھی فاول ہے اور پوائنٹ ملے گا آپ کے اپنینٹ کو اگر ایسا کروگے اب ایک بات اور ہے یہاں پہ لیٹ ہوتا ہے سکویش میں اور تین طرح کا لیٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لیٹ ایک ہوتا ہے نو لیٹ اور ایک ہوتا ہے سٹوک ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین طرح کی انٹر فیڈنس ہوتی ہے جس کو لیٹ کہا جاتا ہے نو لیٹ کہا جاتا ہے یہ سٹوک کہا جاتا ہے اگر ایسا ہو کہ ایک کھلاری جو ہے جس نے بول کو ابھی ہٹ کیا تھا اور پھر دوسرے نے ہٹ کرنا تھا تو ایسا ہوتا ہے کہ کھلاری جانبوش کو تو نہیں آتا اس کے آگے جس کی ہٹ کرنے کی باری تھی لیکن وہ اس کے آگے ہاتھ ساتھی طور پر آ جاتا ہے اس کا قصور نہیں ہوتا یعنی وہ انٹینشنلی ایسا نہیں کر رہا کہ اس کے راستے میں ریکاورٹ بن رہا ہے تو پھر ریفری جو ہوتا ہے وہ لٹ دے دیتا ہے اور وہ ریلی جو ہوتی ہے وہ کسی کو بھی پوائنٹ نہیں ملتا اس ریلی میں اور وہ ریلی دوبارہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر رہتے ہیں نو لٹ کی طرف نو لٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کھلاری جس نے بول کو ابھی ہٹ کیا تھا اور اب دوسرے کھلاری نے بول کو ہٹ کرنا تھا لیکن جو پہلا والا کھلاری ہے وہ تھوڑا سا رکاورٹ کا باعث بن رہا ہے دوسرے والی کھلاری کے لیے لیکن وہ رکاورٹ بہت تھوڑی سی ہے اگر دوسرا کھلاری تھوڑی سی ایفرڈ کرے تو وہ رام سے بول کو ہٹ کر سکتا ہے لیکن دوسرا والا کھلاری کا باعث بن رہا تھا اسی لئے میں نے ہٹ نہیں کی یعنی جان بوچ کر دوسرا والا کھلاری پہلے والے کھلاری کو کسور وار بناتا ہے کہ یہ میرے آگے تھا اس لئے میں بول کو مار نہیں پایا حالانکہ وہ مار سکتا تھا اگر تھوڑی سی کوشش کرتا تو ریفری پیس اس کو دیکھتے ہوئے پہلے والے کھلاری کو پوائنٹ دے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دوسرے والے کھلاری نے جان بوچ کر بول کو ہٹ نہیں کیا کیونکہ ریکاورٹ کوئی زیادہ نہیں تھی تو یہ چیز نوڈ لیٹ کے لاتی ہے اور کس کو پوائنٹ ملتا ہے اس کھلاری کو جس نے پہلی بار ہٹ کیا تھا اور جس کھلاری نے جان بوچ کر ہٹ نہیں کیا اس کو پوائنٹ نہیں ملتا اب ہم آتے ہیں سٹوک کی جانب سٹوک میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلا والا کھلاری جس نے بول کو ہٹ کیا ہے فرنٹ وال کی جانب یا کسی بھی وال کی جانب تو دوسرا والا کھلاری جو ہے جب وہ ماننے کے لیے آگیا آتا ہے ریباؤنڈ کے لیے آگیا آتا ہے تو پہلے والا کھلاری دوسرے والا کھلاری کے لیے جانبوچ کر انٹرفیننس پیدا کرتا ہے تو پھر جب جانبوچ کر کوئی کھلاری دوسرے کھلاری کو انٹرفیننس کرے گا اس کے راستے میں ریکاورٹ بنے گا تو ریفری پھر کیا کرے گا فاول دے گا اور جو کھلاری 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 کا باعث بن رہا ہے جانبوچ کر اس کے اوپن رنڈ کو پائن ملے گا جس کے راستے میں ریکاورٹ کا بائس بنا جا رہا ہے اس کو پائن ملے گا جس کو ہم کہتے ہیں سٹروک اب آپ نے اب میں نے آپ کو سارے باتیں بتائیں کہ کیا کیا فاؤل ہے اس کے علاوہ ٹین جو ہوتا ہے وہ نیٹ کا قدادہ کرتا ہے ٹین پہ بول لگنا فاؤل ہے آؤٹ لائن پہ بول لگنا فاؤل ہے اور یہ تمام چیزیں فاؤل ہیں ٹین سے نیچے کا جو ایریا ہے وہاں بول لگنا فاؤل ہے تو یہ تمام فاؤل ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں سکویش میں I hope you like this ویڈیو چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ سبسکرائب کرتے نہیں ہیں آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اللہ حافظ